اسلام علیکم مجھے اسلام جیسے مجاز علی فیزکس مینٹور تو آج ہم بات کریں گے جو گلاس ٹرینٹھ ہے ہمارا اس کا لاس چپٹر نیکل فریزکس اس کے اوپر بات کریں گے ان کے پرابلمز کے اوپر بات کریں گے تو جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ پرابلمز کرنے سے پہلے ہمیں آپ کو فارمولا بھی بتاوا دیتا ہوں تو ان کا پہلا فارمولا یہ ہے کہ ایٹامک نمبر جو ہوتا ہے یا پروٹان نمبر بھی کہتے ہیں جیسے چار نمبر بھی کہتے ہیں وہ برابر ہوتا ہے اے مائنس ای ڈی یہ کیا ہوتا ہے مخصہ نمبر اے جو ہوتا ہے مخصہ نمبر ہوتا ہے و ایٹامک ایٹ ہوتا ہے این جو ہوتا ہے و نمبر نیوٹران ہوتا Есть co ہے تو اگر آپ ایک نمبرelin کو مائنس کرو دائیں تو ہمین نمبر نیوٹران کو تو ہم پروٹان مل جائے گا اور دوسرا فارمولا ہے ہاف لائف کا ہاف لائف کا جو فارمولا ہے م ہے مجوہرماس ہے یعنے کہ کتنے گرام دیا گیا ہے کتنے کلو گرام دیا گیا ہے کسی بھی ریڈو ایکٹیو آئیسو ٹاپس کا تو اس کی ہمارے ہاف کو جب اس کا ہاف کریں گے تو ہمیں آف لائف مل جائے گی تھی طرح فرمولا ایزی کو ٹو ایم سی سکوائر ایزی کو ٹو ایم سی سکوائر یہ انرجی ہے ایم آر سے سی سپیڈ آف لائٹ ہے تو پہلا پرابلم سال کر لیتے ہیں دن نیوکلیس آف ہے نائٹروجن کانٹین سے نائن نیوٹران سے نیوٹران کتنے ہیں نائن ہے فائنڈ دی چارج نمبر یعنی کہ پروڈان نمبر is what mass نمبر is 16 mass نمبر جو ہے وہ 16 ہے تو مزید صاحب کریں جو فرمولا ہے ہمارا زیڈی دیگول ایمائنس این ہے سکسٹین مائنس نائن ہو جائے گا تو زیڈی دیگول سیون آ جائے گا تو یہاں تک ہم نے پہلا پرابلم کر لیا ہے دوسرا پرابلم کیا ہے یہاں ماس آف کاربان سکس ٹویل نیوکلیس آف ہے اس کا مطلب ہے آپ انرجی بتاؤ ماس کتنا ہے ماس جو یہ دیا گیا ہے تو ماس یہ 0.164 مائنس ٹوینٹی سیون کے جی ہے اور سپیڈ آف لائٹس ہی آپ کو پتا ہے کانسٹنٹ ہے ٹری انٹو ٹوینٹس پور ایٹ میٹر پر سیکنڈ ہے اور انرجی ہمیں بتانی ہے تو ایسی کو ایم سی اسکوائر والا فرمولا اپلائے کریں گے یہ اسکوائر ہے تو ایٹ انٹو سکس ہو جائے گا تو سکسٹین ہو جائیں گے ایٹ انٹو ٹو ہو جائے گا تو سکسٹین ہو جائیں گے اور مزید سال کریں گے تو ون پائنٹ فور سیکس انٹو ٹوز مائنس الیون جولس آ جائے گا یہ الیون کیس ہے یا یہ سکسٹین ہو گیا تو مائنس ٹوینٹی سیون میں سے اگر سکسٹین جائیں گے تو کتنے بچیں گے ریلیون ہی بچیں گے اب مزید دیکھ لیتے ہیں مزید جو ہمارا تھارٹ پرابلم میں وہ یہ ہے کہ ہاو مچ انرجی ویل بی ریلیز ڈ وین فیفٹی گرام آف ماس is کمپلیٹلی ٹرانسفرڈ انرجی اس کا مطلب ہے انرجی کتنے ریلیز ہوگی اگر فیفٹین گرام ماس ہے ہمارے پاس تو فیفٹی گرام کو پہلے ہی کنوٹ کر لیں گے کلو گرام میں جب ہم اس کو کلو گرام میں کنوٹ کر لیں گے تو یہ کلو گرام میں کتنا آج تو ہی زیرو پائنٹ زیرو ون فائیو کے جی آجے گا اور اس پیڈ جو ہے سپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے ہمارے پاس سری انٹو ٹرانسفر ایٹ میٹر پر سیکنڈ ای دیکھو ایم سی سکوائر ہے تو ای جو ہمارا ایم ہے وہ زیرو پائنٹ زیرو ون فائیو ہے اور سی سکوائر آپ کو تو پتہ ہی ہوگا سری انٹو ٹرانسفر ایٹ ہے اور اس کے اوپر اسکوائر کر دیں گے جب مزید ہم اس کو سالو کریں گے ویلو پٹ کر کے مزید سالو کریں گے تو ہمارے پاس ہی جو آجائے گی وہ زیرو پائنٹ ون ثری فائیو انٹو ٹرانسفر سکسٹین جولا جائے گی اب ریڈیم ہیز آف لائف آف سکسٹین یئر آف لائف کتنی ہے سکسٹین یئر ہے اور ہاو مچ آف سکسٹی گرام جی ایم جو ہوتا ہے گرام ہوتا ہے ریڈیم وڈ بی لیفٹ آفٹر فورٹی ایٹ ہنڈرڈ یئرز اب سکسٹین ہنڈرڈ یئرز اس کی ہاف لائف ہے اب کتنے سالوں کے بعد پوچھ رہا ہے فورٹی ایٹ ہنڈرڈ یئرز کے بعد پوچھ رہا ہے کہ سکسٹی گرام کے ہاف لائف کتنی ہوں گی اور کتنا بچے گا ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہاف لائف کتنی ہوں گی یہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ بعد میں وہ ہاف لائف والا فارمولا اپلائے کریں گے پہلے پتہ تو ہوں تو کتنی ہاف لائف ہے تو ہاف لائف نکالنے کے لیے کسی بھی ویٹ کی یا کسی کتنی عمریں ان کو ڈیوائیڈ کرو گے اس کی ہاف لائف سے اب ہاف لائف اس کی کتنی ہے سکسٹین یئر ہے اور کتنے سالوں کے بعد پوچھ رہا ہے فورٹی ایٹ ہنڈرڈ یئرز کے بعد تو فورٹی ایٹ ہنڈرڈ کو ڈیوائیڈ کرو گے سکسٹین سے سکسٹین ہنڈرڈ سے تو تین ہاف لائف آئے گی اب تین ہاف لائف کو ہم ہاف لائف والا فارمولا اپلائے کریں گے فاسٹ ہاف لائف جو ہے فاسٹ ہاف لائف ہاف سکسٹی ہوگی سکسٹی کا حاد آپ کو پتہ ہے کہ تھرٹی آ جائے گا اس کا مطلب ہے جو ہاف لائف اس کی ایک ہوگی وہ تھرٹی پہ ہوگی اب تھرٹی کو مزید ہاف کرو گے اب کیونکہ سکسٹی کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اب تھرٹی بچ گیا تو تھرٹی تو ہاف کریں گے جو ہاف لائف والا ہے وہی فارمولہ اپلائے کریں گے تو سیکنڈ ہاف لائف جو ہے وہ آ جائے گی فیفٹین گرام اب اماؤنٹ آف آرے آفٹر تھرڈ ہاف لائف تھرڈ ہاف لائف جو ہے پھر فیفٹین کو پھر مزید چھوٹا کرو گے سیون پائنٹ فائف گرام آ جائے گی تو پانچوں پرابلم ہے وہی سال کر لیتے ہیں تھوڑا یہ کیلئر دکھائی دے ہی نہیں رہا تو ابھی آپ کو کیلئر دکھائی دے رہا آف لائفkiem آرے رڈان آرے راڈ آنٹ آرے رڈان پیاد نیفی Petyl دrone ہیں میں نے لے جیم زیرا رڈان پادا کیوں گے اور کوار پائنٹ شیط ہی پاٹ کردہ سکنے ہی سیون پاٹ اسکتر ہے یہ سب آئی کے اندوار پائنٹ آEs رڈان بھی شیط ہوتhen ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمیں ہاف لائف سے نکال لی ہیں ہاف لائف کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کتنا اماؤنٹ ہے اماؤنٹ کو ڈیوائٹ کرو گے ہاف لائف سے تو دو ہاف لائف آ رہی ہیں اب یہ ایک ایک کر کے آپ نکالو یا دو ہاف لائف ہیں تو یہاں وان اوور ٹو لکھو اور اس کے بعد وان اوور ٹو ان دونوں کو ملٹیپلائے کرو اور ڈائریکٹ جتنا آپ کو ویٹ دیا گیا ہے جتنے کرام ماس دیا گیا ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائے کرو ہمیں اس کے ساتھ ملٹیپلائے کرے تو ڈائریکٹ آپ کو ٹوئنٹی فائیو آ جائے گی ٹھیک ہے تو دو لائف اتنی ہاف لائف اتنی ہوگی ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کل پھر آپ سے مناکت ہوگی اوکے اللہ حافظ سارے کے سارے جو پرابلم ہیں ہم نے ٹینتھ کلاس کر لی ہیں تو مزید ہم فرسٹیئر کلاس پہ جائیں گے اور ان کے پرابلم بھی سال کریں گے